اسلام علیکم ڈیئے سوڈنٹس یہاں ڈاکٹر حیدی ہیر آج کا ٹاپک کنگڈم فنجائی سے ہے جس کا دوسرا لیکچر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے آج کے لیکچر میں ہم کمپیریزن دیکھتے ہیں پلانٹ کا فنجائی کے ساتھ اور انیملز کا بھی ہم فنجائی کے ساتھ کمپیریزن کرتے ہیں فنجائی جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ نہ تو یہ پلانٹ کے کیٹگری میں آ رہا ہے کینگڈم میں نہ یہ کینگڈم آنیملیا کے اندر آ رہا ہے بلکہ فنجائی کے لیے اپنا ذاتی کینگڈم ہے تو اس کی ریزن بھی ہم آج تلاش کرتے ہیں کہ فنجائی کو اپنا ایک الگ کینگڈم کیوں ملا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی دکھاتے تھے کہ فنجائی پلانٹ کے ساتھ کہاں کہاں پر میچ کرتے ہیں اور کس پوائنٹ پر وہ ڈیفر کرتے ہیں مختلف ہوتے ہیں اسی طرح پھر انیمل کے ساتھ بھی ان کو دیکھتے ہیں تو جلدی جلدی شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں فنجائی ورسز اینیملز اگر یہاں پر ہم دیکھیں سب سے پہلے سیلوال کی طرف آ جاتے ہیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفرنس ہے اگر آپ دیکھیں یہاں پر یہ لکھ سکتے ہیں ڈیفرنس ڈیفرنس میں ہم لوگ دو لائنے جو ہے وہ کھینچتے ہیں درمیان فنجائی ورسز اینیملز کے درمیان تو آئیے دیکھتے ہیں سیلوال فنجائی کے پاس ہے لیکن اینیمل کے پاس یہاں پر کوئی سیلوال نہیں ہے تو میں بدل لکھتے ہیں نو سیلوال ٹھیک ہے اسیس نو سیلوال یہ آگئے آپ کا پہلا پوائنٹ اور یہ لازمی ہے دیکھو جو کمپیٹیٹیو ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹی ٹیسٹ اندر جو کوششنہ تھے وہ یہاں سے بھی زیادہ آتے ہیں دوسرا ہے اینیملز ایبزورب کرتے ہیں فنجائی جو ہے وہ خوراک کو ایبزورب کرتے ہیں ایبزورٹیو ہیٹرو ٹراب ہے لیکن یہ کیا ہے یہ انجسٹیو ہے تو یہ ہمارے پاس فرق آرہا ہے اینیملز اور فنجائی کے درمیان انجسٹیو خوراک کو انجسٹ کرتے ہیں اور فنجائی کے پاس اس طرح ماؤ تو نہیں ہے کہ وہ خوراک مو کے ذریعے لے لے لیکن انیملز کے اندر جو ہے انجسٹ کرتے ہیں اچھا نون موٹائل فنجائی جو ہے نون موٹائل موو نہیں کر سکتے ہیں البتہ فنجائی ایک جگہ سے دوسری جگہ گروہ کرتا ہوا پھون جاتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ موو نہیں کر سکتے ہیں ان کے پاس مومنٹ کے لئے کوئی خاص اگن نہیں ہے لیکن انیملز جو ہے وہ پھر موٹائل ہے تو یہ ہمارے پاس آگے ہیں موٹائل کا مطلب ہے حرکت کر سکتے ہیں یہ سپورز پرڈیوز کرتے ہیں لیکن انیملز کے اندر سپورز نہیں ہوتے ہیں اسی طرح سے فنجائی کے اندر سنٹریول نہیں ہے سنٹریول مطلب جب سل ڈیوزن کے دوران سنٹریولز ایسے سل آرگینلز ہیں جو سل کو ڈیوائٹ کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ سنٹریول یہاں پر نہیں ہے لیکن انیملز کے اندر سنٹریول پریزنٹ ہے تو یہ رہا انیملز اور فنجائی کے درمیان فرق لیکن اگر آپ یہاں پر دیکھیں انیملز فنجائی کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں کون کون سے ہے یہاں پر میں نے کہے تھری پوائنٹس ہیں دونوں اب دونوں کیا ہیں ہیٹیرو ٹرافز دونوں اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتے فنجائی بھی اپنا خوراک تیار نہیں کر سکتے انیملز بھی اپنا خوراک تیار نہیں کر سکتے اسی طرح دونوں کے اندر جو خوراک سٹور ہوتا ہے وہ گلیکوجین کی شکل میں گلیکوجین ایک قسم کا کاربوائڈیٹ ہے پولی سکرائیڈ ہے تو دونوں جب کاربوائڈیٹ سٹور کرتے ہیں تو وہ گلیکوجین کی شکل میں ہے اب آپ دیکھیں گلیکوجین جو ہے وہ اینیملز کے لیبر میں سٹور ہوتا ہے ساتھ ساتھ فنجائی بھی اس کو سٹور کرتے ہیں کائٹین ایک دوسرا پوائنٹ ہے کائٹین بھی ایک قسم کا کاربوائڈیٹ ہے فنجائی کا جو سیل وال ہے سیل وال ہے فنجائی اس کے اندر کائٹین ہے اینیملز کے اندر تو سیل وال نہیں ہے لیکن اینیملز کے اندر کائٹین ہے اب تمام کے تمام اینیملز تو نے یہ بڑا سپیشل پوائنٹ ہے کچھ اینیملز یعنی کچھ جو جو انسیکٹس ہے انسیکٹس تو ایسے اینیمل کے کینگڈم اینیملی ہم یادے ہیں آرثروپورڈز وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو سکیلیٹن ہے ان کے جسم کی اوپر جو خول ہے وہاں پر یہ کائٹین پڑا ہوا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اینیملز کے اندر بھی کائٹین ہے فنجائی کے اندر بھی کائٹین ہے سو یہ پوائنٹس اینیملز اور فنجائی کے درمیان سیمیلارٹیز ہیں اب آتے ہیں فنجائی کا مقابلہ کرتے ہیں پلانٹس کے ساتھ کیا کیا اختلافات ہیں فنجائی ہیٹیرو ٹروف ہے اپنا خوراک خود تیار نہیں کر سکتے ہیٹیرو ٹروف ہے لیکن پلانٹ جو ہے وہ آٹو ٹروف ہے اب یہ آٹو ٹروف تو ہمیں پتا ہے کہ کیا ہے جو اپنا خوراک خود تیار کر سکتے ہیں فوٹو سندسز ہے یعنی دوسرے الفاظ میں پلانٹس میں کلوروفیل پریزنٹ ہے فنجائی کے اندر کلوروفیل ایپسنٹ ہے تو آپ لوگ یہاں پر یہ لکھ سکتے ہیں کلوروفیل ایپسنٹ یہ پوائنٹ آپ لوگ لکھ سکتے ہیں کلوروفیل ایپسنٹ کلوروفیل پریزنٹ کیونکہ خوراک 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 خوروک کلوروفیل کی ایپس ایپسنٹھ نے دسیز ہوتی ہے اور یہکے اندر نہیں ہیں اسی طرح فنجائی کا جو سیل وال ہیں ہم لوگ یہاں پر بات کرتے ہیں کے اس چیز کا سیل وال کا سیل وال آف داخل فنجائی اس کے اندر کائٹن ہے لیکن جو پلانٹ کے اندر سیل وال ہے اس کے اندر کیا ہے سیلولوز ہے تو یہ ہے آپ کا پلانٹ کا سیل وال تھوڑ پورئنٹ جو ہے فنجائی کے اندر سٹورڈ فوڈ گلیکوزن کی شکل میں یہ ابھی ابھی ڈسکس ہوا تھا اور پلانٹ کے اندر پھر کیا ہے سٹارچ ہے سٹارچ بھی ایک قسم کا کاربوہائیڈریٹ ہے یہ دونوں جو ہیں پولی سیکرائیڈز ہیں اور پولی سیکرائیڈز کے اوپر کاربوہائیڈٹ کے چپٹر ہم نے کافی ڈسکشن کیا ہوئے آپ نیچے ڈسکرپشن میں کاربوہائیڈٹ کا چپٹر آپ دیکھ سکتے ہیں اب آتے ہیں دونوں کے دنیا سیمیلیارٹیز کے فنجائی پلانٹ کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں دونوں کے پاس سلوال یہ الگ بات ہے کہ ایک کا سلوال سٹارچ دوسرے کا سلوز ہے کائٹینا اور سلوز ہے دونوں کے پاس سلوال موجود ہے یہ سمیلیارٹی ہے اور دونوں جو ہیں نون موٹائل ہیں نون مطلب حرکت نہیں کر سکتے ہیں دونوں کے در سپور آپ کو نظر آنگی دونوں کے در آپ کو سینٹرول نظر نہیں آنگی تو یہ چار پوائنٹ جو ہے یہ similarity کو شو کرتے ہیں اب یہاں پر دیکھتے ہیں کہ ان differences اور similarities کو دیکھ کر ہم یہ decide کریں گے کہ فنجائی کو نہ تو آپ plant میں add کر سکتے ہیں نہ animals میں add کر سکتے ہیں فنجائی کے لئے ایک باقاعدہ kingdom ہم بنائیں گے جس کا نام ہے kingdom فنجائی ایک اور بات فنجائی کے اندر ایک خاص قسم کا mitosis ہوتا ہے جس کا نام ہے nuclear mitosis وہ جو nuclear mitosis وہ ایک special character ہے جو نہ تو animals کے اندر ہیں نہ plant کے اندر ہیں اس لئے ہم نے یہ decide کیا کہ فنجائی کو ہم ایک الگ kingdom دے دیں گے اس کا نام ہے kingdom فنجائی اس کے ساتھ ایک چوٹے لیکچر تا ختم ہوا اپنا خیال لکھے گا دوسروں کو یہ ویڈیو بھی شیئر کر دیجئے لائک بھی کر دیجئے گا اللہ حافظ دوسرا لکھے گی جسید اینجان